السلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب دوست خرید سنگے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ایٹی ایم مشین سے اپنے پیسے نہیں نکالے تو آپ کس طریقے نکالیں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا تو آپ نے اس لئے اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھنا ہے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک احساس پروگرام اور یا بے نظیر پروگرام میں اپنا نام درج کروایا ہوا ہے اور آپ کو اس بات کی کنفارم ہے کہ آپ کے پیسے آ چکے ہیں لیکن آپ بغیر کسی دفتر کے چکر لگائے اپنے پیسے ایٹی ایم میں نکالنا چاہتے ہیں تو وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ کو کچھ باتوں کا یاد رکھنا ہوگا اگر آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہیں تو آپ کو پھر اپنا بے نظیر کا کارڈ ہی استعمال کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس بے نظیر کا کارڈ مطلب نہیں ہے آپ بے نظیر پروگرام میں نہیں ہیں آپ احساس پروگرام میں ہیں تو پھر آپ کو اپنا شناختی کارڈ کا استعمال کرنا پڑے گا آپ کو یہ بھی میں ساتھ میں بتاتا چلوں کہ شباز شریف کی حکومت پورے پاکستان میں ہے ابھی وفاق کی حکومت اسی کی ہے اور دو ہزار روپے بھی آپ ایٹی ایم مشین سے ہی نکال سکتے ہیں لیکن عمران خان کی حکومت پنجاب میں آ چکے ہیں اور ان کی طرف سے بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی تھی کہ وہ بہت جلد چودہ ہزار روپے کو شروع کرنے والے ہیں اور ساتھ میں آپ وہ چودہ ہزار روپے بھی نکال سکیں گے جہاں پر آپ کو دو ہزار روپے نکالیں گے وہیں پر آپ چودہ ہزار روپے بھی نکال لیں گے ابھی آپ بات کر لیتے ہیں کہ ہم ایٹی ایم مشین سے پیسے نکالیں گے کیسے جن کے پاس بے نظیر کا کارڈ موجود ہے ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ سمپل اپنا کارڈ ڈالیں گے اور ان کے پاسے باہر آ جائیں گے چاہے آپ کسی بھی بینک کی ایٹی ایم مشین میں چلے جاؤ اس کے لئے کوئی بھی پبندی نہیں ہوتی بے نظیر پروگرام والوں کے لئے اب بات کر لیتے ہیں احساس پروگرام کی اگر آپ کے پاس احساس پروگرام میں نام درجہ اور آپ کی پیسے آج چکے ہیں تو آپ ایٹی ایم مشین سے آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈائل کرنا ہے وہاں پر ایک آپشن ہوتا ہے آپ نے ایچ بیل بینک کی ایٹی ایم مشین میں چلے جانا ہے وہاں پر آپ کو ایک آپشن مل جاتا ہے جہاں پر آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈائل کریں گے تو آپ کے جو انہیں پیسے شو ہو جائیں گے اور آپ ان کو ویڈرابل کر پائیں گے بہ آسانی ایٹی ایم مشین سے تو دوستو یہ سمپل آسان طریقہ تھا اگر آپ کو نہیں پتا تو مجھے بتا دیں گے میں پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھا دوں گا